سلام علیکم میں ہوں رباب جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اصلی خبر ادھر باب جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے وحاج علی کے ایک اور نئے پروجیکٹ کے لیے سب تیار ہو جائیں لیکن اس پروجیکٹ میں وحاج علی پر یقیناً تنقید ہوگی اب کیوں تنقید ہوگی حالانکہ یہ پروجیکٹ پاکستان سے باہر شوٹ ہوا ہے بہت ہی زبردست لوکیشنز اس میں آپ کو نظر آئیں گی لیکن اس کے باوجود اس پر تنقید کیوں ہوگی اس ویڈیو میں ڈیٹیلز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں سب یہ کہیں گے کہ ابھی تیرے ساتھ کا اتنا زبردست ایک فوٹو شوٹ اور ویڈیو شوٹ ہوا ہے اتنی گرینڈ سکسس اس کو ملی ہے اس سے پہلے عشقیہ کا فوٹو شوٹ اتنا زبردست ہوا تو آخر تیرے ساتھ کے اتنے کامیاب پروجیکٹ کے بعد یہ کام کرنے کی ضرورت کیوں تھی وحاج علی پر اس طرح کے اب تنقیدی جملے ہمیں دیکھنے کو ملیں گے اور اس کی وجہ کیا ہوگی اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس فوٹو شوٹ میں اس ویڈیو شوٹ میں یہ بھی ایک فوٹو شوٹ ہے اور ویڈیو شوٹ ہے اور ایک کلوڈنگ برینڈ کا ہے کس برینڈ کا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن تنقید کیوں ہوگی پہلے وہ وجہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ڈراما میں پر اس وقت شدید تنقید ہو رہی ہے لوگ کو نئی پسند آرہا اس میں کسی کو آئیزہ خان کی ایکٹنگ آور ایکٹنگ لگ رہی ہے کسی کو بہاج علی کا کام بہت ہی لیمیٹڈ لگ رہا ہے ان کو پرفارمنس کا موقع نہیں مل رہا تو یہی جوڑی آپ کو اس ایک نئے فوٹو شوٹ اور ویڈیو شوٹ میں نظر آنے والی ہے یعنی یہ جو نیا پروجیکٹ ہے جو کہ ترکی کے شہر استمبول میں شوٹ ہو رہا ہے وہاں کی مختلف لوکیشنز آپ کو اس میں نظر آئیں گی وہاں کی بلڈنگز وہاں کے پارکز وہاں کی بہت سارے وہ مقامات جو کہ خاص طور پر لوگ جہاں گھومنے جاتے ہیں وہاں پر آپ مختلف وارڈروبز میں اور مختلف سٹائلز میں مختلف گیٹ اپس میں وہاں جلی اور آئیزہ خان کو دیکھیں گے اب چونکہ آئیزہ خان اس فوٹو شوٹ اور ویڈیو شوٹ میں وہاں جلی کے ساتھ ہیں اور یہ جوڑی لوگ کو پسندیدہ جوڑی نہیں لگتی پسند نہیں آتی تو اس لیے وہاں جلی پر یہ تنقید ہوگی کہ یمنہ زہدی کے ساتھ بیک ٹو بیک کئی فوٹو شوٹ کرنے کے بعد آخر آئیزہ خان کے ساتھ یہ فوٹو شوٹ کیوں کیا وہاں جلی نے اب یہ فوٹو شوٹ انہوں نے کیوں کیا یہ فوٹو شوٹ وہاں جلی نے کیا ماریا بی کی وجہ سے چونکہ یہ انہی کا کلوڈنگ برینڈ ہے اور ان کا ونٹر کلیکشن لانچ ہونے جا رہا ہے تو انہوں نے پاکستان سے باہر شوٹ کرنا تھا اور ترکی میں اس وقت یہ پورا کا پورا کرو موجود ہے جس میں بہا جلی بھی ہیں آئیزہ خان بھی ہیں باقی سارے جو ٹیم میمبرز ہیں وہ بھی موجود ہیں تو ماریا بی نے آئیزہ خان و بہا جلی کو اس فوٹو شوٹ کے لیے رازی کیا اور چونکہ اس وقت ان کا ڈراما بھی چل رہا ہے اور ٹرنڈنگ میں بھی ہوتا ہے جب وہ ڈراما آتا ہے اور بقول ماریا بی کہ وہ ایک کامیاب اور سکسسفل ڈراما بھی ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈرامے میں تو اس جوڑی کو نہیں پسند کیا جا رہا اس فوٹو شوٹ کو کیسا رسپونس ملتا ہے چونکہ اب آہستہ آہستہ اس کی تصویریں اور اس کے کچھ ویڈیو کلپس وائرل ہونا شروع ہوں گے اور جب یہ باقاعدہ طور پر یہ ونٹر کلیکشن لانچ ہوگی اس وقت تو ہم دیکھیں گے یقینی طور پر ٹرنڈ بنے گا چاہے اس سے مطالق نیگٹیو بات ہو چاہے اس سے مطالق پوزیٹیو بات ہو جو بھی ریاکشن ہو بہاج علی کے فینس کا جو بھی ریاکشن ہو یا مہاج کے فینس کا لیکن یقینی طور پر تنقید کرنے والے اس میں زیادہ ہوں گے چونکہ بہاج علی کی جوڑی کو پسند کیا جاتا ہے تو وہ صرف اور صرف یمنا زہدی کے ساتھ ہی پسند کیا جاتا ہے اور شاید اس کے علاوہ کوئی اور جوڑی دیکھنے والوں کے لیے اور تمام فینس کے لیے ایکسیپٹیبل ہے انہوں نے خاص طور پر آئیزہ خان کے ساتھ تو بہاج علی کی جوڑی کو بلکل پسند نہیں کیا گیا اب ماریا بی کا یہ جو ایک پروموشن کیمپین ہے کیا ان کا یہ ڈیسیجن کیا بیک فائر کرے گا انہوں نے تو ان دونوں کی پاپولارٹی کو استعمال کرتے ہوئے دونوں کی سٹار ویلیو کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان دونوں کو ایس پیئر ایس کپل ہائر کیا اپنے اس فوٹو شوٹ کے لیے لیکن کیا یہ کپل یہ پیئر فوٹو شوٹ میں وہ جادو جگہ سکے گا کیا لوگوں کو وہ مزہ آسکے گا کیا لوگ کو اتنا پسند آسکے گا جس طرح کہ ابھی پریویسلی ہم نے فوٹو شوٹ دیکھے اور بڑے بڑے ہٹ فوٹو شوٹ اور ویڈیو شوٹ دیکھیں تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس پر لوگ کا کیا رییکشن آتا ہے کتنے نیگیٹیف کمنٹس اس پر آتے ہیں کتنے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اور اگر یہ تعریف ہوتی ہے تو یہ دونوں کی کمبائنڈ تعریف ہوتی ہیں بہاج علی اور عائزہ خان کا ایک ساتھ ایس جوڑی ایس پیر لوگ کو کام پسند آتا ہے یا پھر صرف بہاج علی کو لوگ پسند کرتے ہیں اور عائزہ خان کو پھر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں بہرحال یہ آنے والے ایک دو روز میں یہ ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی جیسے ایسے اس کی تصویریں اور ویڈیو سامنے آنا شروع ہوں گی آپ چینل پڑھیں تو چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر دیں اجازت دیجئے اللہ حافظ